آسمانوں کو چھوٹا ہوا ٹرائنگولر شیپ کا یہ سٹرکچر دیکھنے میں تو بہت ہی عالیشان اور خوبصورت لگ رہا ہے لیکن جب آپ کو اس بلڈنگ کی دکھ بھری کہانی پتا چلے گی تو یقیناً آپ بھی اس پر یقین نہیں کریں گے ایک ہزار اسی فیٹ انچی اپنے اردگرد موجود دوسری بلڈنگ سے دس گناہ لمبی یہ بلڈنگ دیکھنے میں کسی پیرامیڈ جیسی لگتی ہے لیکن اصل میں یہ ایک ہوتیل ہے جو پیریس کے آئیفل ٹاور سے بھی انچا ہے ایڈیا کے حساب سے اس ہوتیل میں 39 لیک سکوئر فیٹ کی جگہ اور 3000 کمرے موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتیل دنیا کے کسی بھی جانے مانے 5 سٹار ہوتیل کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے دوبائی کے برج خلیفہ کی طرح رات کے وقت اس ہوتیل کی دیواروں پر لائٹ شوز اور فائر ورکس بھی ہوتے ہیں جو پورے شہر کی فضاء میں رنگین روشنیوں کی وجہ بنتے ہیں پر حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ ہوتیل کتنا خوبصورت ہے یا اس کے اندر کیا کیا لگجری فیسلیٹیز موجود ہیں بلکہ اصل حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس عالی شان ہوتیل میں آج تک ایک بھی گیسٹ داخل نہیں ہوا پچھلے تیس سالوں سے یہ ہوتیل بلکل اکیلا تن تنہا کھڑا ہے لیکن سوال ہے کہ آخر کیوں کیوں اس عالی شان ہوتیل میں آج تک ایک بھی گیسٹ نہیں جا پایا ساڑھے پانچ ہزار کروڑ روپے غرچ کر کے بنایا جانے والا یہ بدنصیب ہوتیل آخر دنیا کے کس کونے میں موجود ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین اس شاندار ہوتیل کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ امریکہ کینیڈا یا پھر کسی ڈیولپٹ کنٹری کے شہر میں بنا ہوا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ ایک سو پانچ منزلہ بیلڈنگ روگونگ ہوتل کے نام سے جانی جاتی ہے جو نورتھ کوریا کے کیپٹل پیونگ یانگ میں پچھلے تیس سالوں سے بلکل خالی کھڑی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نورتھ کوریا خود کو کہلاتا تو دیموکریٹک کنٹری ہے لیکن اصل میں یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو نائنٹین فورٹی ایٹ سے صرف ایک ہی فیملی چلا رہی ہے کم فیملی کی تین نسلیں پچھلے چوہتر سالوں سے نورتھ کوریا پر زبردستی راج کر رہی ہیں نورتھ کوریا شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ہر سال الیکشنز تو ہوتے ہیں لیکن کینڈیڈیٹ صرف ایک ہی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کینڈیڈیٹ نورتھ کوریا کا سپریم لیڈر یعنی کم فیملی کا میمبر ہی چوز کرتا ہے اپنے سخت قانونوں کی وجہ سے نورتھ کوریا اپنے خلاف کئی دشمن بنا چکا ہے اور شاید اسی وجہ سے نہ ہی ان کے دوسری کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز ہیں اور نہ ہی یہاں ٹورسٹ آنا پسند کرتے ہیں ہر سال پورے نورتھ کوریا میں تین لاکھ وزیٹرز جاتے ہیں دیکھنے میں تو یہ فگر کافی زیادہ لگتا ہے لیکن اس کے پڑوسی ملک یعنی ساؤتھ کوریا کے سالانہ ایک سو پچھتر لاکھ وزیٹرز کے مقابلے میں یہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر نورتھ کوریا میں اتنی سختی ہے اور یہاں وزیٹرز بھی اتنے کم جاتے ہیں تو آخر ان کو تین ہزار کمروں والے اس آلی شان ہوتل کی ضرورت ہی کیوں پڑی اصل میں یہ بات ہے نائنٹین ایٹی سکس کی جب یونائٹڈ سٹیٹس اور سوویٹ یونین کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی اس جنگ میں نورتھ کوریا سوویٹ یونین کی طرف داری کر رہا تھا جبکہ اس کا پڑوسی ملک یعنی ساؤتھ کوریا امریکہ کی طرف تھا کیونکہ یہ ایک کولڈ وار تھی اسی وجہ سے اس جنگ میں ہتھیاروں کا نہیں بلکہ اپنی طاقت دکھانے کا مظاہرہ کرنا تھا نورتھ اور ساؤتھ کوریا دونوں ہی ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ہر چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے نائنٹین ایٹی سکس میں ایک ساؤتھ کوریا فارم نے سنگاپور میں دنیا کا سب سے انچا ہوتل بنایا تھا جو آج سٹیم فورڈ ہوتل کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا میں نائنٹین ایٹی ایٹھ اولمپکس ہوسٹ کرنے کی تیاریاں بھی زوروں شوروں سے چل رہی تھی دنیا کا اس وقت کا سب سے انچا ہوتل اور نائنٹین ایٹی ایٹھ اولمپکس کی وجہ سے ساؤتھ کوریا کا پوری دنیا میں بول بالا تھا لیکن یہ بات نورتھ کوریا کو کسی بھی صورت حضم نہیں ہو رہی تھی نورتھ کوریا نے ٹسل میں آ کر اپنے پاس بھی ایک فیسٹیول کرانے کا فیصلہ کیا جو کہ اصل میں اولمپکس کا کاپیڈ برجن تھا یہ فیسٹیول نائنٹین ایٹی نائن میں کروایا جانا تھا اور اس میں آنے والے بائیس ہزار پارٹیسپنٹس کے لیے نہ صرف پیونگ ینگ کا ائرپورٹ ایکسٹینڈ کیا گیا بلکہ ڈیڑھ لاکھ لوگوں کے لیے ایک برینڈ نیو سٹیڈیم اور تین ہزار کمروں کا ایک ہوتیل بھی بنوانے کا فیصلہ کیا یہ ہوتیل ایک سو پانچ سٹوری اونچا ہونا تھا جو انقریب ساؤتھ کوریا کے بنائے گئے سٹیم فارڈ ہوتل سے ورلڈ ریکارڈ بھی چیننے والا تھا نہ صرف اتنا بلکہ اس وقت دنیا میں صرف اکیس ایسی بلڈنگز تھیں جن کے فلورز سو سے بھی زیادہ تھے اور ان میں رو گونگ ہوتل کا نام سب سے اوپر تھا تسل میں آ کر نورتھ کوریا نے اتنے بڑے بڑے ہوای فائر تو کر دیئے تھے لیکن اتنا اونچا ہوتل بنانے کا خواب ان کے گلے میں آ چکا تھا اتنی اونچی بلڈنگ بنانے کے لیے بے شمار اسٹیل کی ضرورت تھی لیکن اسٹیل نورتھ کوریا کے پاس موجود نہیں تھا اسی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بلڈنگ صرف کانکریٹ سے بنائی جائے گی کیونکہ یہ بلڈنگ صرف کانکریٹ سے بنائی جانی تھی اسی وجہ سے اس کو کون شیپ دی گئی اور ہر سائیڈ کو 75 ڈگریز جھکا ہوا رکھا اس ہوتل کے ٹاپ پر ورلڈ کلاس ریولونگ ریسٹرانڈ اور دنیا کی سب سے اونچی اوبزرویشن ڈیک بنائی جانی تھی اس ہوتل میں جو جو موڈرن فیسلیٹیز رکھنے کا پلین کیا گیا تھا اگر نورتھ کوریا یہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو نہ صرف ساؤتھ کوریا بلکہ وہ پوری دنیا میں اپنی قابلیت ثابت کر دیتا 1987 میں اس ہوتل کی کنسٹرکشن تو سٹارٹ کر دی گئی لیکن جب 1989 میں ورلڈ فیسٹیول ہوا تو 3000 کمروں والا دنیا کا سب سے اونچا ہوتل کمپلیٹ ہونے کے قریب قریب بھی نہیں تھا عزت بچانے کے لیے نورتھ کوریا نے اعلان کیا کہ ٹیکنیکل مسئلوں کی وجہ سے کنسٹرکشن سلو ہو رہی ہے لیکن نورتھ کوریا نے ہار نہ مانی اور ہوتل اوپننگ کی ایک نئی ڈیٹ اناؤنس کی اب ہوتل کی نئی اوپننگ ڈیٹ نورتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم ال سنگ کی 80th بردے سیلیبریٹ کرنے کے موقع پر رکھی گئی اور وہ تھی 1992 میں کنسٹرکشن کا کام ایک بار پھر سے زورو شوروں سے سٹارٹ کر دیا گیا لیکن قسمت کسی بھی طرح سے نورتھ کوریا کا ساتھ نہیں دے رہی تھی نورتھ کوریا جو کول وار میں سوویٹ یونین کا ساتھ دے رہا تھا 1991 میں سوویٹ یونین ٹوٹ گیا اور نورتھ کوریا کی اکنومی بری طرح سے کریش ہو گئی اب نہ ہی ان کے پاس کسی کی سپورٹ باقی بچی تھی اور نہ ہی ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اس بیلڈنگ کی کنسٹرکشن کنٹینیو رکھ سکیں لہٰذا اسٹرکچر کو ادھورا ہی چھوڑنا پڑ گیا اور ہوتل کی لانچ کا خواب جو نورتھ کوریا نے دیکھا تھا ایک بار پھر سے بیچ میں ہی لٹک گیا ہوتل کی لانچ کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اب دوسری بار بھی ٹوٹ گیا تھا اور دنیا بھر میں نورتھ کوریا کا مزاق بنایا جانے لگا اگلے سولہ سالوں تک یہ اسٹرکچر ایسے ہی کھڑا رہا جو نورتھ کورین کیپٹل کا ویو اچھا کرنے کے بجائے اس کو خراب کر رہا تھا کیونکہ نہ ہی اس پر پینٹ کیا گیا تھا اور نہ ہی ونڈو پینلز لگائے گئے تھے ایک پوائنٹ پر اس پورے اسٹرکچر کو گرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا لیکن اس سے پوری دنیا میں یہ میسج جاتا کہ نورتھ کوریا کے پاس ایک بیلڈنگ بنانے کی قابلیت بھی نہیں ہے تو اسی وجہ سے ان کے پاس اس روکھے اسٹرکچر کو ایسے ہی چھوڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کئی سالوں کے بعد دو ہزار آٹھ میں ایک ایجپشن کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ ڈیل کی گئی جس میں وہ اپنے پیسوں سے ہوتیل کو کمپلیٹ بھی کریں گے اور اس کو چلائیں گے بھی نورتھ کوریا کا سپریم لیڈر کم ال سنگ تو اب مر چکا تھا لیکن ایک بار پھر سے ہوتیل کی اوپننگ سپریم لیڈر کی ہنڈریٹھ بردے کے موقع پر دو ہزار بارہ میں رکھی گئی ایجپشن کمپنی نے سب سے پہلے ہوتیل پر خوبصورت ونڈو پینلز لگائے تاکہ یہ کیپٹل سٹی کی خوبصورتی خراب نہ کرے لیکن جب ہوتیل کے انٹیریئر ڈیکوریشن کا ٹائم آیا تو ایک اور مسئبت گلے آ گئی دو ہزار گیارہ میں نئے لیڈر کم جانگ ان نے نورتھ کوریا کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور انہوں نے آتے ساتھ ہی کچھ ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے امریکہ نے نورتھ کوریا میں لیکجری آئیٹمز ایمپورٹ کرنے کی پابندی لگا دی تھی ہوتیل کا انٹیریئر جس میں لگنے ہی تمام لیکجری آئیٹمز تھے وہ اب نورتھ کوریا ایمپورٹ نہیں کر پا رہا تھا ہوتیل کی نئی اوپننگ ڈیٹ پر لانچ تو دور کی بات یہ اندر سے دیکھنے لائک بھی نہیں تھا اور ایک بار پھر سے نورتھ کوریا بری طرح سے فیل ہو چکا تھا کئی سال پہلے زد میں آ کر دنیا کا سب سے انچا ہوتیل بنانے کا جو ہوای فائر نورتھ کوریا نے کیا تھا وہ اب ان کے گلے پڑ گیا ہے دنیا کا سب سے انچا ہوتیل تو دور کی بات اب اس ہوتیل کو ایک نئے ورلڈ ریکارڈ سے نوازا گیا ہے جی ہاں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے جو بلکل خالی پڑی ہوئی ہے آج بھی اس ہوتیل پہ رات کے وقت لائٹ شوز اور فائر ورکس ہوتے ہیں لیکن اندر سے یہ بلکل ویران بھوت بنگلے کا منظر پیش کرتی ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں